اور آج ہم بات کریں گے Introduction to English Essay in CSS سب سے پہلی بات ہے کہ انگلیش ایسے ہے کیا انگلیش ایسے آپ کا CSS میں وہ پیپر ہے جس نے آپ کو CSS میں لاجنی بات کروانا ہے یا پھر فیل کروانا ہے ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ انگلیش کا ایسے آپ کا پہلا پیپر ہے اور پہلے پیپر میں اگر ہم پچھلے سالوں کا ریزرٹس اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 90% سے زیادہ لوگ انگلیش ایسے میں فیل ہو جاتے ہیں اور یہ صرف اس سال کی بات نہیں ہے ہم پیچھلے دو تین چار پانچ سالوں کے پرینڈ دیکھیں تو لارج میں انگلیش ایسے کا ہی وہ پیپر ہے جس نے آپ کو پاس کروانا ہوتا ہے یا فیل کروانا ہوتا ہے اور یہ ہوتا بھی آپ کا پہلا پیپر ہے تو اگر آپ کے یہ پہلا پیپر آپ کا اچھا ہو جائے تو آپ کے باقی کے جو نیکس پیپر تھے انہیں بہت ایک پوزیٹیو امپیکٹ جاتا ہے اور اگر آپ کے یہ پیپر ہی برا ہو جائے تو پھر آپ کے باقی پیپر آبیسی ویگ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سے اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے تو اس لئے باقی پیپر سے بھی آپ اس طرح سے ایفرٹ پوٹ نہیں کرتے اس طرح سے کوشش نہیں کرتے تو آج میں بات کریں گے کہ انگلیش ایسے میں لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے پاس کرنا ہے تو کیسے پاس کرنا ہے تو ہمارا پہلا لیکچر اسی پہ ہے کہ انگلیش ایسے کیوں ضروری ہے سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ انگلیش ایسے میں لوگ 90 سے زیادہ پرسنٹ لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں 90 پرسنٹ سے زیادہ لوگ اسی لئے فیل ہوتے ہیں کیونکہ انگلیش ایسے کا جو پیپر ہے اس میں کویسٹن صرف سٹیپ ہوتا ہے 10 ٹاپکس دیا جاتے ہیں اور آپ نے ان میں سے ایک ٹاپک اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے 10 ٹاپکس میں سے جب آپ نے نیمم ہو جاتی ہے اگر آپ کا وہ question ٹھیک ہے تو آپ پیپر پاس کر جائیں گے اور اگر وہ examiner کو پسند نہیں آیا یہ کسی for other reasons وہ آپ کو غلط ہو گیا question تو آپ کو پورا پیپر فیل کر جاتے ہیں اور CSF میں اگر آپ کا ایک پیپر بھی فیل ہے تو باقی میں بشک آپ کا ٹاپ ہو آپ obviously CSF بالی پر نہیں کر سکتے تو ہم نے سب سے پہلے یہی بات کر لی ہے کہ لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں لوگ اسی لئے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ تین کام نہیں کرتے کون سے تین کام نہیں کرتے میں آزاد ہوں پہلا کام وہ نہیں کرتے کہ وہ صرف انگلیش ایسے کا ایسا پیپر ہے جس کے وہ تیاری نہیں کرتے انگلیش ایسے کو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ 11 ساور پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس پیپر کی ہم بعد میں پیٹس کریں گے اب بعد پڑھتے رہیں گے کرنٹ فیرٹ کی تیاری کرتے رہیں گے CSF میں پاکستان فیرٹ کی تیاری کریں گے لیکچرز دیتے رہیں گے اور انگلیش ایسے کی تیاری نہیں کریں گے حالانکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹ پیپر بھی یہی ہے اسی نے پیل کرنا ہے اسی نے پاس کروانے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس ایسے کے پیپر کو چھوڑ کے باقی سب پیپر کی زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی پریکٹس زیادہ کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دے دیں ہیں پریکٹس کی میں نے بات کی دوسرا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ اس کی وہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں ایک تو آپ نے سب سے پہلے ایسے کو سٹیڈی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کیلئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور دوسری چیز کیا ہے جب آپ نے وہ ضروریات جان لی ہیں تو آپ نے ان کی پھر پریکٹس کرنی ہے جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو آئے گا نہیں یہ سویمنگ کے طرح ہے کہ اگر آپ سویمنگ کرنے گئے ہیں اور آپ کو میں بتاتا رہوں کہ سویمنگ کریں سویمنگ کریں سویمنگ کریں تو آپ کو اس سے سویمنگ نہیں آ جائے گی آپ کو اس کے لیے اندر جانا پڑے گا پانی کے اور پھر جا کے آپ وہ ہاتھوں مارنے پڑے گا اور غلطیوں کے بعد سیکھیں گے تو اسی طرح اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے اور صرف پریکٹس نہیں کرنی آپ کو ایویلیشن کی بھی ضرورت ہے کہ جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک پریکٹس ہو رہی ہے یا پھر آپ غلط پریکٹس کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو سویمنگ خودی سے آ جائے آپ کو کوئی بتائے گا کہ آپ نے ہاتھ ایسے مارنا ہے ایسے کرنا ہے پھر آپ بیسر سیکھ سکتے ہیں ایزی ریس سیکھ سکتے ہیں آپ کو غلطیوں کا پتہ چلتا ہے آپ کو کمپیریزن کا ایک ٹرائٹیریا ملتا ہے اسی طرح آپ کو میں آپ کے تیچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے انگلیش ایسے کے پیپر کو اپنے اپنے کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کرنی تو انگلیش ایسے کی پیپر میں ہم نے کیا چیزیں کرنی ہیں اگر ہم فی ایسے کی ویب سائٹ ہے ایسے کا سلم کنیشن کی ویب سائٹ پر جائیں اور انگلیش ایسے کا سلمم دیکھیں تو انہوں نے تین سے چار چیزیں میشن کی ہیں انہوں نے انگلیش ایسے کی پیپر میں با crossing subject کی طرح بہت لمبا چورس سلمم نہیں دیا کہ آپ نے یہ 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 کتابیں پڑھنی ہے یہ 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 کرنا ہے انہوں نے صرف تین چار باتیں کیئے ہیں صرف تین چار بلیٹس میں باتیں کیئے ہیں جب تولڈ کے آپ نے اس میں آپ کا ایسے کوپریہنسیب ہونا چاہیے ریسرچ بیس ہونا چاہیے آپ کی آرٹیکولیشن ٹھیک ہونی چاہیے آپ کا ایکسپریشن ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کی انگلیس کی ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ بہت اچھے ہونی چاہیے ان باتوں کو کیا مطلب ہے اگر ان باتوں کا مطلب میں آپ لئے کو سمپل لفظوں میں بریٹڈاؤن کروں تو وہ تین چیزیں بنتی ہیں تین چیزیں کیا بنتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے اس میں بیسک انگلیس آپ کی جو بیسک انگلیس ہے اس میں غلطی کی گنجائز نہیں ہے بیسک انگلیس کا کیا مطلب ہے بیسک انگلیس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو گرامر ٹھیک ہونا چاہیے آپ کے سپیلنگ ٹھیک ہونے چاہیے آپ کے آرٹیکلز ٹھیک ہونے چاہیئے آپ کو ڈائریکٹ میں ڈائریکٹ کا پتا ہونے چاہیئے آپ کو ایکٹیف پیسٹل کا پتا ہونے چاہیئے آپ کو کیپٹل ورڈ، سمال ورڈ، کمچویشن سب چیزیں بالکل ٹھیک ہونے چاہیئے کیونکہ یہ چیزیں اس لیے بہت امپورٹن ہیں کیونکہ آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے جنہوں نے تین تین چار چار سال صرف اسی اگزیم کے چیاری کی ہوئی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ ان کی انگریزی کتنی اچھی ہے اگر آپ اپنی بیسک انگریزی میں مستیکس کریں گے تو آپ کا پیپر بہت زیادہ چانسیزیں گے وہ نگلیٹ کر دے گے ایزیمنر اس کو پڑے گا نہیں تو آپ نے سب سے پہلا سام یہ کرنا ہے کہ بیسک انگریزی میں ورڈ افکر کرنا ہے اپنی ایویلویٹ کرنی بیسک انگریزی کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں دوسری چیز کیا ضروری ہے اس کے لیے دوسری چیز ضروری ہے کانٹینٹ جس کو ایفی ایسی نے کہا ہے کہ ریسرچ بیس ہونا چاہیے کمپیہنسیو ہونا چاہیے آپ پاس نالیج ہونا چاہیے آپ پاس کانٹینٹ کہاں سے آتا ہے کانٹینٹ آپ کے پساتے اخباروں سے نیگزین سے ڈاکومنٹریز سے آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں پھر آپ کی ایسیس کی جب تیاری سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے شروع سے ہی جتنی بھی کتب پڑھیں ہیں زندگی میں بھی آپ نے جتنی کتابیں پڑھیں ہیں آپ کے جتنا ایکسپیرینس ہے ایکسپوریر ہے وہ سب آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ سمجھ دیں کہ یہ شاید یہاں پہ یوز نہیں ہو سکتی ہر چیز یہاں پہ یوز ہو سکتی ہے تو کانٹینٹ بیسیکلی وہ سب چیزیں ہیں جو آپ نے زندگی میں اب تک پڑھی ہیں یا پھر اس تیاری کو یہاں سے اس سے آگے جو بھی پڑھیں گے وہ سب کانٹینٹ ہے آپ کا اس کی قوالیٹی بہت میڈر کر دی ہے اگر آپ کو کانٹینٹ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا ایسے بہت بھی ہو جائے گا آپ لوجیکلی پروو نہیں کر سکیں گے اپنی بات کو لوجیکلی پروو کرنے کا نام ہی ایسے ہے ایسی کی ڈیفنیشن ہی یہ ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ڈیو کو ویڈیور ایویڈنس اور آپ اپنی بات کو پروو کر لیں اسی لئے کانٹینٹ کے بہت زیادہ اہمیت ہے اور جو تیسری چیز ہے وہ چیز ہے سٹرکٹر جس کو اپنیشن نے ٹیکنکل ٹریٹمنٹ کا نام ہو گیا ہے سٹرکٹر کیا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کیا آپ لکھ رہے ہیں تو کس طرح لکھ رہے ہیں آپ آرگیمنٹ پیش کر رہے ہیں اس میں کیا اس میں کوہیرنس ہے کیا وہ ایک ویگ باڈی کے طرح تو نہیں ہے اس کے اندر ایک پروپر سیکنس ہونا چاہیے آئیڈیا کے فلو کرنا چاہیے اس میں کوئی اس طرح کی مسٹیک نہیں ہونے چاہیے کہ ایک بات آپ نے یہاں پہ لکھ دیا اور اس بات کا آدھا حساب نے کسی اگلے پیج پہ لکھ دیا ہے آپ کی تھوٹس ایک سیکنس میں فلو کرنے چاہیے اس کا پھر ایک سٹرکٹر جو بہتر سٹرکٹر سنجھایا جاتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سب کو میں نیکس لیکشن میں بتاؤں گا اس کے لئے جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے ثیسی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کے انٹرڈکشن کیا ہوتا ہے کتنا اہم ہے انٹرڈکشن آپ کا انٹرڈکشن میں ثیسی سٹیٹمنٹ کہاں پہ آئے گی آپ کی باڈی کے ہوتی ہے ایسے کی اور باڈی ڈیولپ کیسے کرنی ہے آپ کی پیراگراف پر ٹرانزیشن کیسے ہوگی اور آپ کی پھر ایونچلی کنکلوجن کیسے آئے گا تو یہ سب وہ سٹرکچر ہے جس کو ایپ پی ایسی آج پر پسند کیا جاتا ہے اور جو ایک لارج لیکس طریقہ جو ریکیویل لیکنائز طریقہ ہے جو ایپ پی ایسی پسند کرتی ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا نیچ لیکچرز میں تو آپ سے ایکزیمنر ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پاس کر دے اس نے کیا امید لگائی ہوتی کہ جب میں نے یہ پیپر کھولا ہے تو مجھے اس کے اندر کیا ملے گا کیا ملے گا کہ میں اس کو پاس کر دوں کیا نہیں ملے گا تو میں اسے فیل کر دوں گا 40 اور 39 کی سرکرین میں تو 40 اس نے کب دینے اور 39 اس نے کب دینے ہے 40 اس نے تک دینے کی جب آپ کو میں نے یہ تین چیزیں جو بتائی ہیں جس میں آپ کی بیسک انگلیش آپ کا کانٹینٹ اور آپ کا سکرکچر یہ سب چیزیں بیلنس کروں گی اگر ان میں سے ایک بھی چیز آپ کی ویک ہے تو آپ کے پاس کرنے کے چانسز منیمم ہو جائیں گے وہ کیوں منیمم ہو جائیں گے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے اچھی انیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں فورنگ گیجوئیٹس ہیں اس نے زبردست انگریزی ہے کہیں لکھتے بھی ہوں گے لیکن ایس پی ایس ہی کچھ طریقہ پسند ہے جو وہ ریکیومنٹ کرتی ہے جو وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کا ہمیں ایسے ملنا چاہیے وہ سٹرکچر کی پیکٹس نہیں کرتے لوگ اور ایونچلی جب وہ پیکٹس نہیں کرتے تو وہ پیڑ ہو جاتے ہیں پھر ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ پاس کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا زبردست کانٹینٹ ہوتا ہے اتنی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے ہم کہتے ہیں کہ کیا زبردست آرگیومنٹ ہے اس کا لیکن پھر بھی وہ پاس نہیں کر پاتے ہیں وہ کی نہیں پاس کر پاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے سٹرکچر سے کام نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف سٹرکچر کے کام کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہوتے ہیں کہ آؤٹلین کیا ہوتے ہیں یہ تھیسز کیا ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی بات پروو بھی نہیں کرنی آتی وہ آرگیومنٹ کو بیٹ نہیں کر سکتے ایویڈنس کے ساتھ تو ہم نے ان سب چیزوں کے ذات بہت زیادہ اچھا بیلنس رکھنے اور ان میں سے ایک بھی چیز کی ہم نے کمی نہیں ہونے دینی تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے تینوں چیزوں کے بیلنس کیسے کرنے اور آپ نے ایک اچھا سٹرکچر جو فی ایسی کو چاہیے اس کا آپ نے کیسے آپ نے سکورا ہو درنے اس کے بعد ہم اگلی بات کریں تو لوگ اکثر ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں کسی کے پاس تو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ یہ 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 مین ٹاپکس ہیں آپ ان کے پیٹس کر لیں تو ان کو یاد کر لیں یہ آپ کو میں ایسے رکھے دیتا ہوں اور آپ یہ ایسے یاد کریں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے یہ ایک بڑی غلط سی اپروچ ہے اور اس کو بالکل بھی ایڈمائر نہیں کرنا چاہیے بہتر کیونکہ آپ کو اس بات میں بڑا ایک کلیر لائن اس میں لگانی چاہیے کہ آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ ٹاپک کیا چیز ہے اور کوئسٹن کیا چیز ہے ٹاپک یہ بھی ہو سکتا ہے کشمیر ایشو ایس ایس ای ٹاپک اگر دوہزر پندرہ سے پہلے کہ آپ پیپل اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سے ہو سکتا تھا کہ کشمیر ایشو پر ڈائریکٹ ہی کوئسٹن آجائیں تو اس میں جو آپ نے چیز یاد کی ہوئی تھی تو وہ آپ دوبارہ لکھ سکتے ہیں آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کا سکتا چل گیا تو آپ وہ یاد کی ہوئی چیز وہاں پر کافی پیس کر دیں تو کیا فضل کامیاب ہو جائیں لیکن کشمیر ایشو ایس ای ٹاپک اور دوہزر سولہ کے بعد سلیبت چینج ہونے کے بعد اینالیٹی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ اس ٹاپک کے اندر سے کیا قویسٹن بن سکتا ہے یہ بھی قویسٹن بن سکتا ہے کہ اس کشمیر ایشو کا نیوکل فلیش پر ڈائریکٹ ہی ہے تو آپ کو نہیں پتا کیا قویسٹن بن جائے گا تو آپ نے بیسیکلی ٹاپک اور قویسٹن کے اندر ایک بڑی کلیئر ڈیویجن رکھنی ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے ٹاپک پرپیر کیا اور اس کے اندر سے جب قویسٹن بن جائے گا تو آپ نے اپنی ٹاپک سے کیا کیا چیزیں اٹھا کے اس قویسٹن کو کے اندر ڈالنی ہے جو کہ بیسیکلی آپ کے ایسے ہوگا آپ نے ہر وہ چیز نہیں ڈال دینی جو آپ نے یاد کی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں زیادہ ضروری ہیں تو بیسیکلی یہ جو ویڈیو تھی اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتا لیا ایسے ہوتا کیا ہیں لوگ ایسے میں فیل کیوں کرتے ہیں اور ایسے اگر پاس کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں زیادہ ضروری ہیں اور کیا ایسے یاد کرنے سے آپ کا پاس ہو جائے گا اس کے باقی کے جو ویڈیوز ہیں جو باقی کے لیکچرز ہیں وہ نیکس ویڈیوز میں آپ کو ملیں گے With this, I thank you all